بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی مشکلات ہم آسان کرتے رہتے ہیں چاہے وہ شاپنگ کے حوالے سے ہیں چاہے وہ آپ نے روز مراشیہ کی خریداری کرنی ہے جو آپ نے کھر میں کھانا شانہ بنانا ہوتا ہے تو ہم نے اپنا شوز صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہی پلان کیا ہے تو آپ کا ساتھ جڑے رہنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کی سیڈیشن ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے آج کے شوکہ آغاز کر لیتے ہیں آج کے شوکہ آغاز ہمیشہ کی طرح ہوگا آج کے اچھی بات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اچھی بات عامال میں دائیں طرف سے عمل کا شروع کرنا اس میں ایک بنیادی اصول اپنے ذہن میں رکھ لیجئے ایسے معاملات جن کا تعلق تقریم کے ساتھ ہے اس میں اصول یہ قرار پایا کہ وہ دائیں طرف سے یا دائیں اسی مسئلہ شروع کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اسی حوالے سے مروی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف تقریم کے معاملات کو اور شرف کے معاملات کو دائیں طرف سے دائیں سیمت سے شروع کیا جیسے کھانا کھانا دائیں ہاتھ سے لباس پہننا دائیں طرف سے جوتے کا پہننا دائیں طرف سے کوئی چیز تقسیم کرنا دائیں طرف سے عبادات میں وضوح شروع کرنا ہے تو پہلے دائیں سمت کے آزا جیسے پہلے ہم دائیں طرف کے بازو کا دھوتے ہیں پھر بائیں طرف کے بازو کا دھوتے ہیں پہلے دائیں طرف کے پاؤں کا دھوتے ہیں پھر بائیں طرف کے پاؤں کا دھوتے ہیں اسی ہی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے معاملے میں بھی دائیں طرف اختیار فرمایا کرتے تھے اور وہ معاملات جن میں تقریم اور شرف ایسا نہیں ہیں جیسے مسجد سے باہر نکلنا تو اس کے لیے بایاں قدم پہلے استعمال کریں گے داخل مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم پہلے ہوگا اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں قدم پہلے ہوگا اور بیت الخلا میں جانے کے حوالے سے عداب یہ ہیں کہ پہلے بایاں قدم اندر رکھیں گے اور جب نکلنا ہے تو دایاں قدم ہم باہر نکالیں گے اسی طریقے سے دیگر معاملات میں بھی آپ دیکھ لیجئے البتہ گھڑی اور انگوٹھی پہننے کا معاملہ ہے تو اس میں جو فقہا کی تصریحات ہیں اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہم گھڑی یا انگوٹھی پہنے تو وہ ہم اپنے بائیں ہاتھ میں پہنے اور اگر ہم نے اسی طریقے سے کسی شیف کو پکڑ کے لے کے چلنا ہے جو پہلے مروج نہیں ہے تو اسے بھی ہم نے بائیں ہاتھ سے ہی پکڑنا ہے جی تو آج کی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم ویسے کہتے ہیں کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے کسی بھی کام کا آغاز کریں بسم اللہ سے کریں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام اچھا بھی ہوتا اس میں برکت بھی رہتی ہے آج کی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی آپ جان لیتے ہیں جی موسم جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں سردی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے آج کمپیرٹیو لی مجھے شاید لگ رہا ہے پھنٹ کے شدت میں کچھ کمی ہے شہر میں دھوپ بھی نکلی تھی باہر کے موسم کی صورتحال ہم جانتے ہیں کیا آپ ایڈکشن کی جاری ہے ٹوڈیز ویڈر میں مائدہ اس وقت باہر موجود ہیں مائدہ بتائیے موسم کیسا ہے شہر کا دن بھر کیسا رہے گا کیا آپ ایڈکشن کی گئی ہیں جی بالکل شہر کے موسم کی بات کرے تو موسم کی صورتحال کچھ اس طرح سے کہ جہاں سردی نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا ہے دھون بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف جو ہے ایئر قوالٹی انڈیکس میں اچھا خاصہ آج جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے شہر کا ایئر قوالٹی انڈیکس جو ہے آج چار سو چھبیس سے لے کر چار سو تیس تک ریکارڈ کیا گیا ہے جو ہمارے شہریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے شہر کا ایئر قوالٹی انڈیکس چار سو چھبیس سے چار سو تیس تک جا پہنچا ہے اس کے ساتھ اوورال یہاں کچھ ایسے ایریاز بھی مجود ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایئر قوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوٹ لگپت کے قریب جو ہے وہ چھے سو آٹھ ریکارڈ کیا گیا ہے جو ہمارے شہریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے خاص طور پر جو سیریہ میں لوگ رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے کوٹ لگپت میں جو ہے اس رائم چھے سو آٹھ ایئر قوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ یوسی کنسرٹ کے ایریا جو ہے اس میں پان سو تیس ریکارڈ کیا گیا ہے موڈل ٹاؤن میں جو ہے پان سو چوبیس ریکارڈ کیا گیا ہے انار کلی میں پان سو نو عمر بلوک میں علامہ اقبال ٹاؤن جو ہے فائل فور ففٹی فور ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ بہریہ اورچرڈ میں فور ففٹی ون ریکارڈ کیا گیا ہے ایف سی کالیج کے جو ایریا ہے وہاں پر چار سو دس ریکارڈ کیا گیا ہے جو شہریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے آج جو ہے وہ پاکستان سر فہرست ریکارڈ کیا جا رہا ہے ایئر قوالٹی انڈیکس میں چار سو چھبیس سے لے کر چار سو تیس تک جو ہے وہ ایئر قوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ اس کے مختلف ایریاز میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایئر قوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے ماہرین نے اپنی طرح سے جو ہے شہریوں کو احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے شہری جو ہے بلا وجہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ فضاء بہت بری طرح سے علودہ ہے بارشوں کے امکانات تحال ابھی تک ظاہر نہیں کیے جارے محکمہ موسمیات کے جانب سے ابھی جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ ہے اسی کے ساتھ کم جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ چار ڈگری سینٹی گریڈ ہے لیکن محکمہ موسمیات کے جانب سے ابھی بھی بارشوں کی پریڈکشن ظاہر نہیں کی گئی جس کی وجہ سے روز ائر کوائٹی انڈیکس دھائی سو سے لے کر چار سو ساڑھے چار سو تک تجاوز کر جاتا ہے جو ہمارے شہریوں کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے جیسے ہی بارشوں کا آگاز ہوگا تب جو ہے ائر کوائٹی انڈیکس میں جا کر کچھ کمی دیکھنے میں نظر آئے گی تب تک ہمارے شہری گھروں سے باہر اگر بہت ضروری کام ہو تب نکلے ورنہ ماہرین کی جانب سے اگر یہی کہا جا رہے کہ بہت ضروری کام ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو پلیز اپنے چہروں کو ماسک اور گلاسز کے ذریعے پوری طرح سے کور کر کے گھر سے باہر موسم کی صورتحال آپ نے بتائی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر اپنا خیال رکھیں جب بھی آپ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں اور ہم ٹائم ٹو ٹائم آپ کے لیے ایسے شو بھی پلان کرتے رہتے ہیں جس میں ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی احتیاط بتاتے رہیں جس سے آپ اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں تو پلیز ماسک استعمال ایک تو لازمی کریں دوسرا جب بھی آپ گھر واپس جا رہے ہیں تو کوشش کیجئے سٹیم بغیرہ لے لیں اس سے آپ کافی بہتر بھی فیل کریں گے اگر کچھ ایسی علامات ہیں تو آگے چل کے پروگرام میں آج کے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کی خبریں بھی ڈسکس کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے شہر کی تمام صورتحال سے فیلحال ایک بریک بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے سٹے ویڈاز سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین جیسا کہ ہم نے بات کی کہ موسم میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے اور سردی کے شدت بھی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سموگ جیسا کے مائدہ بتا رہی تھی آج اچھی خاصی ہے تو اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ساتھی ساتھ فوق کے لیے بھی آج ہم نے سپیشل جو ہے وہ وہ لوگ جو ان کو ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں کہ موٹر وے یا پھر ائرکورٹ پر دھنکی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے تو آج خاص طور پر ہم نے پلان کیا ہے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کون کون سی چیزیں ہیں اگر آپ موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں تو آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں فیلحال سموگ کس قدر خطرناک ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں سٹوڈیو میں مائد ساتھ ہمارے سینئر ریپورٹر اسلام علیکم اکمل مجھے تو لگ رہا ہے آپ بھی سموگ متاثرین میں شامل ہیں میرا گلاہ دو دن سے خراب ہے اور زکام بھی جو ہے نا وہ ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو دن بہت زیادہ اکسپوز رہا بہار اور مارننگ میں بالخصوص زیادہ سموگ ہوتی ہے یا پھر آپ کے دوپیر کے بعد جب ہے وہ سموگ زیادہ ہو جاتی ہے اب اب اس سے ہر شہری متاثر ہو رہا ہے اور جس طرح سے کوویڈ کے معاملے پر حکومت نے بہت انٹینسیو اس کا ریسپونس تھا اور حکومت جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنری ایفرٹس کر رہی تھی ایسی سموگ کے متعلق سوچنا پڑے گا اور یہ بڑا شہر ہے یہاں پہ لاکھ لوگ نہیں رہتے لاکھوں میں نہیں رہتے کروڑ سوا کروڑ کے قریب یہاں آبادی ہے جو لوگ روز مرہ کی بنیاد پر اس شہر کے اندر کمیوٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اپنے گھروں سے دفتر جاتے ہیں گھروں سے فیکٹری جاتے ہیں گھروں سے جو ہے وہ مختلف کارخانوں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ کام کرتے ہیں بلکل صحیح کام کچھ لوگ انڈور کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی ایکسریت جو ہے وہ آؤٹڈور کام کر رہی ہوتی ہے اور مزدور بالخصوص جو ہے وہ اس میں نمائے ہیں بلکل تو اب سموگ جو ہے وہ براہ راست آپ کے سانس کے ذریعے سے جسم میں جب داخل ہوتی ہے تو بہت امکانات ہیں کہ وہ لنگز کو متاثر کریں بلکل ایسے ہی ہے اور اسی طرح مجھے سمرو صاحب ایسے لگتا سام ٹائم ماسک کا استعمال بھی اتنا مستند نہیں ہوتا دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سموگ جو ہے وہ آپ کی ہوا کے اندر شامل ہے بلکل اچھا جب آپ ہوا کے اندر شامل ہے تو آپ جب آکسیجن لے رہے ہیں ہوا سے تو وہ آکسیجن کیسے ممکن ہے کہ وہ آکسیجن بھی آپ صاف لے رہے ہیں اب جب اس ہوا کے اندر وہ داخل ہو چکی اور اس سے مکس ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو فلٹر تو کرنے سکتے نہیں کر سکتے اب جب آپ اس کو فلٹر نہیں کر سکتے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جب سانس لیں گے باہر جب نکلیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی آپ کو ذکام بھی ہوگا آپ ہوگی آپ کا سانس بھی رکے گا اور آپ کو دیگر بیماری یعنی آپ نے تو اپنی دکھی داستان بیان کر دی ہے یہ میری اکیلے کی داستان نہیں ہے یہ شہر کے ہر دوسرے فرد کی داستان ہے اور بلخصوص جو بچے ہیں نا جو پانچ سال سے لے کر چودہ سال کی عمر تک خاص طور پر کیونکہ یہ بچے کھیلتے ہیں باہر نکلتے ہیں کمروں سے باہر جاتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں تو جب یہ خود کو ایکسپوز کرتے ہیں اوپن ائر میں تو ان کا متاثر ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک اب سموک پالیسی لانی پڑے گی اور سموک پالیسی کے لیے اچھا گورنمنٹ متحرک بھی نظر آ رہی ہے ہمیں چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں گورنمنٹ کے ان سے بھی نظر آ رہے ہیں کہ سموک کے تداروں کے لیے مجھے دھوان چھوڑتی گاڑیوں پہ کنٹرول سمرو صاحب نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا دیکھئے اس کی دو بڑی وجہ ہیں نمبر ایک یہ ہے دھوان چھوڑتی گاڑی کا آپ صرف چلان کر دیں گے تو وہ چلان بھر دے گا تو جب وہ چلان ادا کر دے گا تو وہ پھر روڈ پر آ جائے گا پھر اس کا چلان کر دیں تو وہ اس نے باز نہیں آنا دھوان چھوڑتی گاڑی کے اوپر تو کٹیگوریکلی جو ہے اس گاڑی کو بند کرنا چاہیے ہمارے ہاں تو کوئی ریواج ہی نہیں ہے کوئی فٹنس سیٹیفیکیٹ بھی چیک کر دیں حالانکہ یہ کمپلسری ہے اب جب موٹر وے پر جاتے ہیں اب جو ایم ٹیک کی پولیسی ہے وہ کس لیہ ہے ایم ٹیک کی پولیسی اس لیہ ہے کہ گاڑیوں کی فٹنس چیک ہوگی تو ایم ٹیک میلے گا اب جب گاڑیوں کی فٹنس چیک ہوگی اس کا مطلب فٹنس سیٹیفیکیٹ چاہیے اب فٹنس سیٹیفیکیٹ لینے کے لیے آپ کی گاڑی درست ہونی چاہیے ٹھیک ہونی چاہیے خاص طور پر اس کے ٹائر ہیں یا اس کا انجن ہے یا دیگر بھی جو فٹنس کے جو انڈیکیٹرز ہیں اب جتنی بڑی تعداد میں ہمیں گاڑیاں نظر آتی ہیں روڈ پہ سمرو صاحب مینج ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے فٹنس سیٹیفیکیٹ چیک کر رہے نہیں یہ ممکن ہے یہ ناممکن نہیں ہے آپ پولیسی بنا لیں آپ یہ کریں کہ جو گاڑی فٹن ہے جو گاڑی سڑک پر چلنے کے کابل ہے ہم اس کو سپیشل ٹوکن ریلیس کریں گے ایشو کریں گے اور وہ ٹوکن اس کی وینڈ سکرین کے اوپر لگا ہونا چاہیے اور وہ وینڈ سکرین پر جو لگا ٹوکن ہوگا وہ ایڈنٹیٹی ہوگی کہ گاڑی ٹھیک ہے آپ کو پولیسی بنائیں دیکھئے لیجسلیشن کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک کو ایٹ لارج رلیف فرام کرنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں سموک کے اوپر ایک گرینڈ پولیسی بنانے کی ضرورت ہے یہ صرف لاہور کے لیے نہیں پورے پنجاب کے لیے آپ یہ پنجاب حکومت کو اور محکمہ سہت کو محکمہ محولیات کو ان دونوں میں سے جو محکمہ بھی سمجھتا ہے کہ ہماری ڈومین میں آتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرائے پنجاب اسمبلی سے بل پاس کرائے اور اس لیجسلیشن کو ایمپلیمنٹیشن کرائے اس میں یہ سارا کچھ ہو چاہے وہ گاڑیوں کا کنٹرول ہے وہ چاہے دھوان چھوڑتی اچھا ہمارے ہاں مادرت کے ساتھ یہ کیا ہے ایک دوسرے پر ڈال دی جاتی ہے ہمارا کام نہیں ہے میں ایک محول جاتا ہے اب جو یہاں پر انڈسٹریل ایریا جو انڈسٹریل ایریا شہر کے اندر یا شہر سے باہر گردو نواب میں موجود ہے اب وہاں پر آپ نے یہ پالیسی ایمپلیمنٹ کر رکھی ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں کوئلے سے انڈسٹری چل سکتی ہے وہاں پر کوئلوں کے بڑے بڑے ٹرک ٹرالے جو ہیں وہ انڈلوڈ ہوتے ہیں اور وہ دو چار دنوں میں کوئلہ استعمال ہو جاتا ہے اس کا دھوہاں کہاں جاتا ہے وہ انڈسٹریل ہے نا انڈسٹریل کا جو کوئلے سے چلنے والی انڈسٹریل ہے اس کا ویسٹیج جو ہے وہ سارا اس کی جو پلوشن ہے وہ آپ کی ایر میں ہوا میں مکس ہوتی ہے اور اس کے اردگرد انڈسٹری کے اردگرد کا جو سارا علاقہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو آپ نے پھر اپنی یہ پولیسی کو اثر ہے نو تشکیل دینا ہے کہ کیا آپ نے ان دنوں میں انڈسٹری کو بھی کوئلے سے چلنے کی جات دینی ہے یا نہیں دینی کیونکہ جب آپ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں آپ کے الودگی کا پولوشن کا آپ کی ہوا کے اندر مکس ہونے کا تو ہوا کی جو اس کی کوالٹی ہے وہ گرتی ہے اور لاہور میں مسلسل یہ اس لیے گر رہی ہے کہ حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا یہ معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا پچھلے سال سے شروع نہیں ہوا یہ چھ سات برس سے شروع ہوا اور چھ سات برس سے اس معاملے میں شدت آتے چلی جا رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر حکومت نے بروقت اکتامات نہ کیے تو مستقبل میں شہر لاہور کے اندر ان دنوں میں ان مہینوں میں لوگ گھروں سے نکلنے سے ہی محروم ہو جائیں تو آپ خدارہ کوئی ایسی کائداروں کے ذریعے سے چاہے وہ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ہیں چاہے وہ انڈسٹریز ہیں چاہے وہ ایگری کلچر ویسٹیج کو جلانے کا جو طریقہ کا اور اس پر جو قوانین ہیں اس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے اگدامات اٹھانا ہے تو آپ کو تمام جو ریلیونٹ جو شعبہ جات ہیں محکمہ جات ہیں ان کو آن بورڈ لے کر آپ کو ہی لیجسلیشن کریں اور یہ بنیادی ذمہ داری چیف منسٹر کی ویسے بھی تو ہے وہ صوبہ کے سربراہ لیکن کیونکہ وہ خود شہر لاہور میں رہتے ہیں شہر لاہور میں بیٹھتے ہیں یہی پر دفتر لگاتے ہیں اور یہی پر صوبہ سے لے کے شام تک فیصلے کرتے ہیں تو ان کو اس شہر سے متعلق زیادہ درد رکھنا چاہیے یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ لاہور کلچرل سٹی ہے اور آپ نے سیاہ آتے ہیں آپ نے دنیا بھر کے سیاہ کو یہاں پر متوجہ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ دو چیزیں چیک کرتے ہیں وہاں کا موسم کیا ہے سب سے پہلے موسم چیک ہوتا ہے اور جب آپ کے ہر روز یہ بتا رہو گئے ائر کوالیٹی انڈیکس میں شہر آپ کا آپ کا نہیں صرف یہ نہیں آ رہا کہ آپ کے صرف موبائل فون پر آپ ائر کوالیٹی انڈیکس چیک کر رہے ہیں آپ کی وہ ساری خبریں بھی تو پبلیش ہو رہی ہیں ایسے ہی آپ کی لوکل میڈیا میں نہیں ہے واشنگٹن پوسٹ نے تین دن پہلے جو ہے وہ سبوک کے اوپر بڑا تفصیلی آرٹیکلز حامد بیر نے لکھا ہے اور اس میں سارا کچھ بتایا ہے کہ یہ شہر جو ہے وہ کس طرح سے اب سانسے لے رہا ہے اور اس کی سانسے کیسے گھٹ رہی ہیں یہ شہر جو ہے یہ کلچرل سٹی ہے اس کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہاں پر جو محولیاتی آلودگی ہے اس پہ مکمل کنٹرول پانا ہے اور یہی ضرورت ہے وقت کی اگر ابھی کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر یہ کنٹرول بھی نہیں ہوگا اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں سمرو صاحب وہ لوگ جو کہ متاثر ہو رہے ہیں سموک سے یا پھر یہ محولیاتی آلودگی یا پھر ڈیفٹنٹ بیماری میں مقتلہ ہیں ہمارے ہسپتالوں کی صورتحال کیا ہے جی سرویسز ہسپٹل کے آج ہم بات کریں گے بد انتظامی اروج پر پہنچ چکی ہے مطلب ایک تو حالات خراب ہوتے ہیں معاملات خراب ہوتے ہیں لیکن پیک لیول پر یہ حالات ہیں جی افسران کے دفاتر پر تالے ہیں کیوں یہ روئیے ہم دیکھتے ہیں ایک تو صحت سہولیات اولین ترجیح ہونی چاہیے نعرے بھی یہ لگائے گئے اس پر پوچھنے والا کوئی نہیں جن افسران نے ان تمام سلسلوں کو دیکھنا آئے کہ ہسپتال میں مریضوں کو کس طرح سے دیکھا جا رہے ہیں عدویات پہنچ رہی ہیں نئی پہنچ رہی ہسپتال کے معاملات کے ہیں اگر ان کے دفاتر کو ہی تعلی لگے ہوں گے تو کون پرسانے حال ہے ان کا پھر یہ تو صحت کارڈ ہیں یہ کیا کر لیں گے دیکھیں صحت کارڈ کی طرف تو میں آتا ہوں یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے لیکن اس سے پہلے یہ شہر کا بڑا ہسپتال ہسپتال جہاں پر وہ عام مریض جاتا ہے جو کہ میڈیکل سٹور سے دس روپے کی دوائی خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتا اس کے مالی حالات اس بات کی جہت نہیں دیتے وہ وہاں پر امرجنسی میں بھی آتا ہے وہ اپیڈیمی میں بھی آتا ہے وہ یہاں پر علاج مالجے کی گھر سے بھی آتا ہے اب جو ہسپتال کا بنیادی انتظامی دھانچہ ہوتا ہے اس انتظامی دھانچے میں آپ کا اگر وہ ٹیچرل ہے تو اس کا پرنسپل بھی ہوگا اس کا ایم ایس ہوگا یا ای ایم ایس ہوگا پھر نیچے ڈپٹی ایم ایس ہوں گے یہ وہ حرارکی ہے یہ انتظامی دھانچہ کس لیہ ہوتا ہے یہ انتظامی دھانچہ ہسپتال کے روز مرہ کے جو انتظامی امور ہیں جو وہاں پر فرہام کی جانے والی سہولیات کو منج کرنے کے لیے جو آپس میں کوڈینیشن ہے اس پر چیک ان بیلنس ہے وہ ان آفیسرز نے کرنا ہے اب جب آفیسر جو ہے وہ دفتر کے اندر موجود نہیں ہے یا وہ آتا ہے حاضری لگا کر دفتر میں پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلا جاتا ہے تو اس کا الٹی میٹ جو ایمپیکٹ ہے وہ کس پر آئے گا وہاں پر انتظامی امور پر آئے گا انتظامی امور کیا ہے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی چیک کرنی ہے ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں ایمرجنسی میں اگر اتنے ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کیا اتنے ڈاکٹرز وہاں موجود ہیں ایمرجنسی کے اندر یہی سہولیات موجود ہونی چاہیے وہ جو انڈیکیٹرز ہیں جو اس کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہیں اسی طرح لیفٹ کا مسئلہ ہے کہ جب پیشنٹ جس نے آپریشن تھییٹر میں جانا ہے جس نے ایک وارڈ میں جانا ہے وہاں پہ جا کے چک کر آنا ہے خود کو ان کے لیے سہولیات پیشنر یا ویل چیئر ہے یا ویل چیئر ہے کیا وہ آپریشنل ہے اگر وہ دونوں آپریشنل نہیں ہے تو اس پر کس نے نظر رکھنی ہے ڈاکٹر تو اس پر کوئی فیصلہ جارے نہیں کر سکتا نا ڈاکٹر کے پاس وہ انتظامی طاقت ہی نہیں ہے قوت ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے وہ کس نے کرنا ہے وہ ایم ایس نے کرنا ہے وہ ایم ایس نے کرنا ہے یہ تو دور کی بات ہے سمجھ صاحب بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہیں بیٹھ نہیں آویلیبل ہیں دیکھئے یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے ابھی تو ہم فیلحال جو کنٹمپریری ایشو ہے جو ایڈمیسٹیٹیو ایشو ہے کہ آپ افیسل پر چیکنڈ بیل اچھا اب اگر ایم ایس نہیں آرہا یا نیچے ای 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 ا آپ نے پھر پوری حرارکی کس لیے بناتے ہیں وہ اس لیے حرارکی بنائی جاتی ہے کہ کہیں پر اگر لوپولز ہوں تو اس کو ایڈنٹیفہ کر کے اس کو سٹل ڈاؤن کیا جائے اب سرویسز ہسپتال کے اندر جو مریض ہیں آپ دیکھئے کہ یہ آپ کے شمالی لاہور تک کے جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں آتے ہیں اگر وہ سید مٹا ہسپتال میں سہولیات ان کو نہیں مل رہی اگر نواز شریف ہسپتال میں ان کو سہولیات نہیں مل رہی تو بڑے ہسپتال میں آئیں گے نا وہ تو بڑے ہسپتال میں وہ یہی پر آئیں گے جب وہ یہاں پر آئیں گے تو آگے سے انتظامات ہی نہیں ہوں گے بنیادی ضروریات کی چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا تو پھر نقصان کس کا ہوگا اس پیشنٹ کا ہوگا اچھا چلیں تھوڑی سی غیر محضب الفاظ ہیں ڈالیاں کس کو پڑھیں گی حکومت کو پڑھیں گی وزیر اعلا کو پڑھیں گی وزیر اعظم کو پڑھیں گی منسٹر کو پڑھیں گی کس کو پڑھیں گی تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم صحت کو اور تعلیم کو اپنی بنیادی ترجیحات میں شامل کیے ہوئے ہیں تو اس کا عملی مظاہرہ تو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے اور اس کا جو عملی مظاہرہ کا گراؤنڈ ہے وہ ہسپتال ہے اگر ہسپتال کے اندر آپ آپ بنیادی ضروریات فرہم نہیں کر رہے ابھی آپ کے دعوی جو ہیں ان کا کوئی فائدہ مجھے خبر کو وائنڈ اپ کرنا ہے میں تو صرف یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی جب آپ درد میں کراہتے ہوئے کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری خبر مجھا نہیں پتا آپ بریک لینا چاہ رہی ہیں میں دعنا چاہ رہی تھی میں دوسری خبر پر بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھئے یہ حکومت نے اعلان کیا محکمہ کے ہم صحت کارڈ ہر خاندان کو دیں گے اور اب یہ وزیراعلا پنجاب کی جانب سے یہ بیان ہے کہ اکتیس مہاش تک یعنی آئندہ تین مہینے بعد پنجاب میں جو ریجسٹرڈ خاندان ہے جن کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے وہ تین کروڑ خاندان ہے تین کروڑ خاندان کے آگے افراد ہیں پانچ ہیں تین ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں یعنی کہ آپ گیارہ بارہ کروڑ کی آبادی ہے سب سے بڑا سب ہے آبادی کے لیے آسے بھی تو آپ نے ان تین کروڑ خاندانوں میں صحت کارڈ دینے اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہر خاندان کے پاس ہوگا نمبر ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر خاندان کو دس لاکھ روپے سلانہ مفت علاج کی سہولت محسر ہوگی کس سے اس کارڈ سے اس کارڈ کے ذریعے اچھا یہ کارڈ کہاں چلے گا یہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے گا آپ دیکھئے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو آپ علاج کرانے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے تو جو آن بورڈ ہسپتال ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں جو گورنمنٹ جس کو جنہوں نے اس سکیم کے تحت ان کو ریجسٹر کر رکھا ہے تو وہاں سے جاگے آپ علاج کرائیں گے تو آپ کی یہ پبلک میں نہیں کہا جائے گی بلکل پرائیویٹ ہسپتالوں میں ٹھیک ہے جانی چاہیے لیکن جو پبلک سیکٹر کے ہسپتال ہیں ان کو کون اسٹیبلش کرے گا نئے ہسپتال کیسے کھولے جائیں گے یا موجودہ ہسپتالوں کے اندر سہولیات بڑھانے کے لیے انتظامات کیسے کی جائیں گے تو آپ صحت کاٹ کے اتنے بڑے منصوبے کو منصوبہ بہت اچھا ہے لیکن یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ براہ راست اس کا جو بینیفیشری ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہے ملکل صحیح پرائیویٹ ہسپتال جو ہے آپ اس کو طاقتور کرنا چاہ رہے ہیں آپ عام آدمی کا پبلک سیکٹر کے ہسپتال سے مزید اعتبار اٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ سکیم اس لیے خطرناک لگ رہی ہے ہر کسی کی اپنی رائے اور ازادی ہے ہر کسی کو مجھے یہ اس لیے خطرناک لگ رہی ہے کہ مستقبل قریب میں اس سکیم کی بنیاد پر اس کو وسط دینے کے لیے آپ کے پبلک سیکٹر کے ہسپتالوں میں بھی پرائیویٹ پیشنٹ کو نہ صرف ابھی لیا جاتا ہے نہ صرف اس کو بڑے پیمانے پر لیا جائے گا بلکہ جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایم ٹی آئی جو ہے وہ بنیادی طور پر پرائیویٹائزیشن ہے تو آپ پبلک ہسپتالوں میں وہ بنیادی صحت کی سہولت جو مریض کو حاصل ہوتی ہے عام آدمی کو وہ چھننا چاہتے ہیں اور مجھے یہ سکیم اس لئے خطرناک لگ رہی ہے آپ راستہ بنا رہے ہیں آپ راہم بار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر بلخصوص آپ پرائیویٹ سیکٹر کو سٹنٹن کر رہے ہیں اور پبلک منی جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کے حوالے کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ سسٹم موجود نہیں ہوگا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں جس پیشنٹ نے علاج کروایا ہے اس کا جو بل بنے گا اس کو کاؤنٹر چیک کیسے کریں گے آپ زیادہ یہ چیک کر لیں گے پرچی اوریجنل ہے یا نہیں ہے اب ہسپتال وہ کیسے ریٹ لگا رہا ہے اس پر تو آپ کو کوئی چیک ان بیلس نہیں ہوگا تو نتیرہ کیا ہوگا کہ وہ پبلک منی جو ٹیکس کی منی ہے وہ آپ پرائیویٹ اداروں کو دے رہے ہیں اور پبلک اداروں کو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر آپ کمزور کر رہے ہیں اور یہ صحت کی سہولت جو کہ پاکستان میں اور ہمارے ہاں چاہے وہ پنجاب ہے لاہور ہے یہاں پر جو مفت صحت کی سہولت موجود ہے کہ ایک عام آدمی جاتا ہے اسپتال میں پرچی بنواتا ہے اور پرچی بنوانے کے بعد اپریشن کرا کے باہر نکل جاتا ہے آپ نے یہ چھننا چاہتے ہیں اس لیے مجھے اس کے اندر سے اس کی بدبو آتی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم دعا گو ہیں کہ باقی ہم تک ایک ایسی خبریں بھی پہنچے کہ اس صحت کارٹ سے باقی کوئی دردمند کوئی غریب اور جس کا علاج مولجہ ٹائم پر ہونا چاہیے تھا اس کو فائدہ ہوئے تو ضرور ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے فیلار ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ویلکم بیک ناظرین اور اب ہم ذکر کر لیتے ہیں پناہ گاہیں جو شہر میں بنائی گئی ہیں ان پناہ گاہوں کا لیکن ان کے قوانین بتایا جا رہے سکت ہیں بے گھر افراد جو ہیں وہ پریشان ہونے لگے ہیں مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنے کیونکہ پناہ گاہوں کے دروازے سرشام ہی بند کر دیے جاتے ہیں اگر جو مسافر لیٹ آ رہے ہیں کہیں سے ان کو بھی مسائل رہیں گے سمرو صاحب کیا کہیں گے دیکھئے بلکل پناہ گاہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو شہر لاہور میں آتے ہیں اور وہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی ہوتل میں جا کے رہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ جو ایک سرائے کا تصور تھا کہ سو روپے کا بستر اور چار پائی آپ کو کمبل مل جاتا تھا وہاں پر سو کے چلے جاتے تھے اب وہ رجحانات نہیں ہے چاہے آپ لاری اڈے کے آس پاس دیکھ لیں ریلوے سٹیشن کے آس پاس دیکھ لیں یا نیازی اڈے کے آس پاس دیکھ لیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح سے سرائے اس طرح نہیں ملیں گی کہ سو روپے میں دو سو روپے میں آپ کو بستر مل جائے اور چار پائی مل جائے آپ رات گزار لیں تو آپ نے پناہ گا اس لیے بنائی کہ یہاں پہ لوگ آ کے رہیں عزت کے ساتھ رہیں ایک خوبصورت امارت میں رہیں ان کو خوبصورت صاف سترہ بسترہ دیا جائے ان کو کھانا فرام کیا جائے اور اس کے بنیادی ultimate objective یہ ہے کہ انسانوں کی پریشانیاں دور کی جائے اور انسانیت کو برقرار رکھا جائے اب جب پناہ گا کہ انتظامیہ جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اپنے دروازے بند کر دے وہاں پر تالے لگا دے یا دروازے پر گیٹ پر کھڑا جو گارڈ ہے وہ آنے والے مسافر یا شخص کو یہ کہے کہ آپ اندر اس لیے نہیں آسکتے کہ اندر تمام بسترے مکمل ہو چکے ہیں اندر کپیسٹی نہیں ہے اور اندر کپیسٹی موجود ہے تو اس کا مطلب وہ administrative control کے اندر جو ہے وہ لوپولز ہے جس کی وجہ سے وہ گارڈ اس بات کی جات نہیں دے رہا کہ اندر گنجائش ہونے کے باوجود اس کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا اس پہ چیک انڈ بیلنس کون رکھے گا یقین ہے ریجسٹر کی حاضری چک ہوتی ہے کہ اگر ایک پناہ گا کے اندر پچاس بندوں کی گنجائش ہے یا اسی بندوں کی گنجائش ہے تو اس رات کو کتنے بندے آئے سمرو صاحب رکارڈ رکھا جاتا ہوگا ریکارڈ چیکنگ بھی تو ایک میٹر ہے نا ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا لیکن ریکارڈ کیا ڈیلی بیسیز پہ چیک ہوتا ہے یا اگر پناہ گا کے اندر جو ہے وہ تمام اس طرح فیل نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اچھا جب فیل ہو گئے تو اس کے بعد کتنے بندے آئے تو وہ جو اس کا ایڈمنیسٹریٹر ہے اس نے اس پہ چیک انڈ بیلنس رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ پھر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہے کہ باہر کسی کھلی جگہ پر گرمیوں میں تو آپ آرام سے لیٹ جاتے ہیں اس میں تو اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن سردیوں کے اندر جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے لیٹتے ہیں ان کو خود کو سردی سے بچانے کے لیے وہاں پر کمبل یا رضائی کی ضرورت ہے تو اب شہری یہ کہتے ہیں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں یا ایسے افراد جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں چلیں ایسے انسان دوست افراد اس شہر کے اندر اس سماج کے اندر بستے ہیں جو ہمیں روٹی بھی دے جاتے ہیں جو ہمیں گرم بستر بھی دے جاتے ہیں جو گدہ بھی دے جاتے ہیں یا میٹرس بھی دے جاتے ہیں جو رضائی بھی دے جاتے ہیں اور ہمیں خیال بھی رکھتے ہیں ہمیں پیسے بھی دے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر زیادہ عزت محسوس ہوتی ہے دیکھئے انسان کے اندر جو اس کی عزت نفس کا جو مجروع ہونے کا جو پہلو ہے اس پر انسان سمجھوتا نہیں کرتا جو شخص اپنی عزت نفس کے مجروع ہونے کا بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں وہ کتنا مجبور ہے کتنا بے بس ہے اور کتنا بے قس ہے کہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ عزت نفس کیا ہوتی ہے اور یہ عزت نفس جو ہے اس کو محفوظ رکھنے اور پامالی سے بچانے کے لیے بار بار قرآن کے اندر بے شمار آیات موجود ہیں اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی کمزور شخص کو اس بنیاد پر اس سے جو ہے وہ حد تک امیز رویہ اختیار نہیں کریں گے کہ جس سے اس کی عزت نفس مجروع ہو اس لیے کہ وہ کمزور ہے اس کے بات معاشی وسائل نہیں ہے تو اس کی تنبیہ کی گئی ہے بات پر تو یہ شہری پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے فوٹ پاک پر لیٹنا گراؤن میں لیٹنا اس سے ہماری وہ عزت نفس مجروع ہونے سے بچ جاتی ہے جو ہمیں پناہ گا کے گیٹ کے اوپر ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے یا اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھئے کہ انسانی فطرت کا جو بنیادی اساسی حصول ہے کہ اس کو اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرنا ہوتا اور جہاں پر اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص اس پر سمجھوتا کر لیا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسانیت کتنی رسوہ ہو چکی ہے اور اس شخص کی اپنی مجبوری کی حالت کی کیا سطح ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہے تو حکومت کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے حکومتی محکموں کا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے افراد جن کے پاس گھر نہیں ہے اور بنیادی وسائل نہیں ہے چاہے وہ روٹی کمانے کے ہو روٹی کھانے کے ہو ان کے لیے انتظامات کرے اور اسی بات کی ہی باز پورا سنی ہے کہ آپ جب حکمران تھے تو آپ نے اپنی ریایہ کے لیے کیا کہا قرآن میں ہے نا کہ ہر فرد سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا یعنی ہر کسی کی اپنی رئیت ہے ایک گھر کا سربراہ ہے اس کی رئیت اہل و عیال ہے ایک ادارے کا سربراہ ہے تو اس ادارے کے اندر کام کرنے والے افراد جو ہیں وہ اس کی رئیت ہیں ایک ریاست کا سربراہ اور حکمران ہیں یا حکمران طبقات کے اندر شامل لوگ ہیں تو ان کے نیچے رئیت ہے اس رئیت کے متعلق سوال پوچھا جائے گا کہ آپ پر زندگی میں جو کرنا ہے آپ کرتے رہیں بہرحال سوال تو ہونے یہاں نہیں آپ اس کا سامنا کر پا رہے تو آگے تو سامنا کرنا ہی کرنا ہے اور وہ عبدی زندگی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسے افراد جو بیکس ہیں جو معاشی طور پر مجبور ہیں ان کا خیال رکھنا جہاں پر مخیر حضرات اور آپ نے اگر یہ بنائے بھی ہیں پناہ گاہیں تو بس آپ نے کیا کرنا ہے جی تھوڑا سا ٹائم نکال کے چیک ان بیلنس رکھنا ہے کہ جو لوگ واقعی ڈیزرب کرتے ہیں وہاں پر ان کو سہولیہ نہیں دی جاری ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جوائن کریں گے ہمارے ساتھ بھی دیئے موسیقی 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 پروگرام کے اس حصے میں ہم بہت ہی سپیشل ٹاپک آج ڈسکس کرنے والے ہیں ہم اکثر کوشش کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ معاشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جن کی محنت کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بیٹے سکھ کا سانس بھی لیتے ہیں اچھی چیزیں بھی کھانے کو مہیا ہمیں ہوتی ہیں ان کی خدمات کو کہیں نہ کہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سراحتے رہیں آپ لوگوں سے ان کی حمد اور جورت کی وہ داستان شیئر کرتے رہیں انفورچنیٹلی یہ محنتی لوگ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتے ہیں لیکن ان کی محنت کو اس طرح سے سراحہ نہیں جاتا جس طرح سے ان کی محنت کو سراحہ جانا چاہیے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اگر ان کا محنت کا ریوارڈ ان کو مل جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا اور ان کے لیے فیول کسی اہمیت رکھتا ہے آج ہم جن لوگوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دن رات ایک کر کے ہمارے لیے کام کرتے ہیں فرسٹوں میں کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آٹا چینی ڈالیں وغیرہ گھر بیٹھے میں اثر آ جاتی ہیں لیکن ان کی محنت ہمیشہ سبھی سے پوشیدہ رہتی ہے ہم لوگ یہ جاننے کے کوشش نہیں کرتے کہ کس طرح سے وہ خون پسینہ ایک کر کے دن رات کی محنت کے بعد یہ سب چیزیں ہمارے لیے ممکن بناتے ہیں آپ سمجھی چکے ہوں گے اپنے کسان بھائیوں کے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کی وجہ سے ہی جہاں پر ہمیں یہ چیزیں بہ آسانی میں اثر آ جاتی ہیں وہیں پر کے ایکسپورٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں تو ان کی محنت کو سرائے جانا وقتی اہم ضرورت ہے آپ لوگوں کو بتانا کہ یہ لوگ کس طرح سے محنت کرتے ہیں دن لگا کر کام کرتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں اور پھر ہماری زندگیوں کو آسان بناتے ہیں موسم کی سکتیاں یہ لوگ برداشت کرتے ہیں چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے یہ اپنا کام کرتے ہیں اور ہم تک تمام وہ چیزیں پہنچاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی آسان بن جاتی ہے جو ہماری بنیادی ضروریات ہوتی ہیں آٹا چاول چینی وغیرہ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی محنت کو سرہا بھی جائے ان کی محنت کو سلام بھی پیش کیا جائے اور جہاں پر ہم گفتگو کریں گے وہاں پر ایک پلیٹ فارم جو کہ ہمیشہ سے پیش پیش رہا ہے کسانوں کی خدمات کو سرہنے کے لیے ان کو ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ ہمارے معاشرے میں اہمیت کے حامل ہیں کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ منظر جو کہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے لیکن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس پر ہم نظر ڈالنے والے ہیں ہمارے سال ہماری مہمان موجود ہوگی نیشنل مارکٹنگ مینجر ہیں فاطمہ فرٹیلائزر گروپ سے ان کا تعلق ہے اور اپنی خدمات کی بنیاد پر ماشاءاللہ سے یہ زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کی خدمات کی بنیاد پر ہی ان کی زبردست کار کردگی کی بنیاد پر ہی اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے یہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں ان کی خدمات کو ہر جگہ پر سرہا بھی جا رہے ہیں رابیل صاحبہ نے ہمیں جوئن کیا ہے اپنی مہمان کو خوش آمدید کینگے السلام علیکم کیا حال چالیں آپ کے السلام علیکم شکریہ بہت بہت مجھے بلانے کا بلکل ٹھیک آپ بہت ہی اہم ٹاپک ہوں بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ کم گفتگو کی جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انتہائی محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت ایک پردے کے پیچھے پوشیدہ رہتی ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان کو منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں سب سے پہلے تو بتائیے گا ہی ہمارے کسان بھائی یہ جو ہماری اگریکلچر کمیونٹی ہے اصل میں ان کا کردار کیا ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو ڈسکس کرنا کتنا ضروری ہے بہت شکریہ ہے سوال کا تھوڑے سے نمبرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہمارا ایک اگریرین ملک ہے ہم سب یہ بات کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو اس کا ایٹین تو نائنٹین پسند کانٹریبیوشن اگری کلچر سے آتا ہے ساتھ میں اگر آپ کنٹری کے ورک فورس دیکھیں پوری ملک میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں تو تھرٹی ایٹ پسند اگری کلچر سے آتا ہے جو بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے ساتھ ساتھ میں ٹوانٹی ٹو ملین اورتیں ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی اگری کلچر میں کام کرتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ اور کتنا بڑا سیکٹر ہے کتنی بڑی ایک یہ ہماری پارٹ او دو کنٹری ہے لیکن ان کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے ان کے مسئلے مسائل پہ بہت کم بات کی جاتی ہے ان کو خراج تحسین بہت کم دیا جاتا ہے آپ اور میں بیچ کے اپنے گھروں میں چاونچینی آنٹا کپڑا کورچن ٹروٹ ویجیٹیبل سارے تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بہت کم احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے کسان بہن بھائی ہیں وہ کتنی محنت مشکت خون پسینے سے کام کرتے ہیں پورے سال کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں اس لئے بہت ایک ہماری تھوٹ تھی کہ ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے کسان بہن بھائیوں کے بارے میں بات کریں ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کی مشکلے اور مسیبتوں کے بارے میں بات کریں اور حل بھی نکاریں سہی تو رابیل صاحبہ یہ بتائے گا یہ اگریکلچر کمینٹی ہمارے کسان بھائی ہمارے لیے ہماری ملک کے لیے کس اہمیت کے حامل ہیں بہت زیادہ دیکھیں آپ کا ملک کی پاپیلیشن بہت جلدی بہت زیادہ بڑی ہو رہی ہے اور سال پانچ ملین لوگ ایڈ ہوتے ہیں آپ کی پاپیلیشن میں تو اگر ہمارے کسان بہن بھائی اسی پروڈکٹیوٹی یا اسی سٹیگنٹ ریٹ پہ پیداوار ہوئی تو ہمارے ملک میں بہت بڑا ایک پول پرائیسیز آئے گا جس کی جھلک میرے خیال میں اس سال تھوڑا بہت ہم دیکھ بھی چکے بہت ضروری ہے کہ ان سے بات کی جائے ان کی مسئلے حل کیے جائیں اور ان کو موجنائزیشن میکنائزیشن ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے آیا جائے نئی فارمنگ میتھرز لائے جائے تاکہ ییلد بہتر ہو سکے بلکل آپ نے صحیح فرمایا کسان ڈے سیلیبریٹ کرنے کا خیال کس طرح سے آیا یہ آئیڈیا کیا تھا اس کے پسے پردہ کیا محرکات تھے کیا صرف ان لوگوں کی پہچان بنانا تھا یا واقع ان کے لیے آواز بلند کرنا بھی اس آئیڈیا کے پیچھے ایک خیال تھا بلکت جی یہ ہم نے تین سال پہلے شروع کیا تھا 2019 میں آج ماشاءاللہ تیسرا سال ہے جب ہم کسان ڈے منا رہے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکنشن کروا لی ہے کہ ایک کسانوں کا دن ضرور ہونا چاہیے دو تین چیزیں تھیں اس کے پیچھے ایک تو ہر ملک میں کسان ڈے یا فارمر ڈے ہوتا ہے امریکہ میں ہے انڈیا میں ہے یورپین کنٹریز میں ہے ہماری جیسے اگریکلچر کنٹری اگریرین ایکانومی میں کسان ڈے نہیں تھا ستر سال میں کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں دیا ریا تھا کسانوں کو کیا کریں اور اپنی ہائلائٹ کریں ان کی کیا پرفارمنس ہے کتنی کرٹیکل پرفارمنس ہے ہماری ملک کے لیے دوسرا یہ ہے کہ کسانوں کے لیے بات کرنا ہماری جیسے ارون سینٹرز میں بہت ضرور ہے تاکہ آپ اور میں انڈسٹان کر سکیں کہ یہ ہمارے کسان بھائی جو اتنی ہماری کونک کے لیے امپورٹنٹ ہیں وہ ان کی زندگیاں کیسے ہیں ان کی زندگیاں کس طرف جاتی ہیں اور ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں سو یہ دو تین چیزیں تھیں اور لاسلی آپ اور میں کامسلی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریشیئٹ کریں ہمیں کوئی خراجی تحسین پیش کریں اور ہمیں جب ہم ان سے بات کرتے تھے ان کو بہت فیل ہوتا تھا کہ ہم اس ملک کے لیے تو بہت کام کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی لائم لائٹ نہیں ملتی ہمیں کوئی خراجی تحسین یا اپریشیئشن نہیں ملتی جس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس بہت اہم سیگمنٹ ہے تبقے کو ایک اپریشیئشن ملنی چاہیے بلکل اور اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور ان لوگوں کو آپ منظر عام پر لے کر آئے مجھے بتائے کہ لاسٹ یر بھی کسان ڈے سیلیبریٹ کیا گیا اس سال بھی کیا جائے گا تو کیا کیا چیزیں اس دن کے مناسبت سے مانیج کی جاتی ہیں کیسے شیڈیول ترتیب دیا جاتا ہے کیا وہ لوگ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں جی محنت کرتے ہیں جن کو آپ منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں جن کی محنت کو آپ سر آ رہے ہیں ان تک رسائی بھی کی جاتی ہے ان کو بھی لوپ میں لیا جاتا ہے ان کو بھی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے بلکل جی فارمس ہمارے کسان بہن بھائی تو انٹیگریل پارٹ ہے ہماری ساری ہم نے ماشاءاللہ 2019 میں اکیلے یہ جھنڈا اٹھایا تھا اور اکیلے راستے پر چلے تھے آج تین سال بعد باقی ساری اگرکلچر اور نون اگرکلچر برانڈز بھی ہمارے ساتھ کسانڈے منا رہے ہیں انکلوڈنگ گرمیٹ پاکستان جنہوں نے اس کو ایک پرٹیکلر ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل پر بات کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹ پورے ملک میں ہم کرتے ہیں تاکہ ہمارے ڈیریکٹ کسان بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ دن منایا جا سکے سہی تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ لوگ جو کہ پودا سال میند کرتے ہیں ان کی میند کو سرہا بھی جاتا ہے اور ان کے لیے ایسا قائم بھی نکالا جاتا ہے کہ جی کہ ان کو سپیشل لگے کہ ان کے لیے وقت نکالا گیا ہے اور ان کے کام کو اہمیت بھی دی جا رہی ہے اب یہ سلسلہ شروع کیا بہت اچھا سلسلہ ہے ضرور آپ نے کوئی پلانز بھی بنا رکھے ہوں گے کہ اس کو آگے بھی لے کے چلنا ہے اس میں یہ یہ چیزیں شامل کرنی ہے اور بڑے لیول پر ان کسان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ بتانا ہے دکھانا ہے کہ ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی محنت کو سرہ رہے ہیں تو کچھ فیوچر پلانز بھی بتائیے گا کیا کیا چیزیں پلان کی گئی ہیں جی بات ہے کہ صرف خراج تحسین پیش کرنا یا ان کی بارہ میں بات کرنا is not enough ان کے مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا جس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسری انٹرناشنل کمپنیز کے ساتھ چینیز کمپنیز ہیں سعودی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم میکنائزیشن ڈیجیٹائزیشن ان کے اڈوانس ایگری کلچر میتھر پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کسان پہن بھائی ان کی مسئلے تھوڑے حل ہوں ان کو آسانی پیدا ہو اور ہماری ملک ہماری کمیونیٹی کی بلکل جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کی طرف ہم جا رہے ہیں جدید جدید رجانات ہیں تو کسانوں کے لیے بھی بلا شبہ یہ جدید رجانات لے کر آئے جائیں گے تو ان کو ان کی محنت میں تھوڑا سا ہیلپی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جی ایک پوزیٹیو سی تصویر سامنے آئے گی ان کی محنت کے ساتھ فاطمہ فرٹیلائزر کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے اپنا رول ادا کر رہی ہے اور کیا کیا چیزیں آپ نہیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے بھی کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھی ہماری عوام کے لیے بھی فاطمہ فرٹیلائزر کیجئے ہماری دو سپیشیلیٹی پروڈکٹس ہیں سرسبز کیلچیم امونیوم نائٹریٹ اور سرسبز نائٹرو فوس جو ایکچلی پروڈن ہیں کہ اگر ان کا استعمال کیا جائے ساتھ تو عام خادوں سے زیادہ دس فیصد زیادہ یلد ملتی ہمارے فارمر بین پاری کو تو اس پہ ہم بہت ان کی ایڈکیشن کر رہے ہیں کہ عام خادے نہ استعمال کریں یہ ہماری سپیشلیٹیز خادے استعمال کریں ایک اور دوسرے جدید طریقوں کے بارے میں کہ کیا چیزیں وہ کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے فارمنگ میتھرڈز میں اپنے طور طریقوں سے پرانے طریقوں سے لے کے نئے طریقوں کی طرف آ کے تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی ان کی یلد زیادہ بہتر ہو یہ ہمارا آنگوئنگ عظم بھی ہے اور یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں صحیح اچھا میں یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گی رابیل صاحبہ کہ ہم نے ایسی آسانیاں بھی لے کر آنی ہیں کہ مزید لوگ جو ہیں مزید کسان جو ہیں وہ اس طرف آئیں اور محنت میں ان کا دل لگے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں ایسی آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں کہ کسانوں کو بھی لگے کہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی جا رہے ہیں ان کو بھی ان کی محنت کا صلح اس کے مطابق ہی دیا جا رہا ہے کچھ ایسی چیزیں پلان کی جا رہی ہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنا کام بھی کریں اور ان کو آسانی بھی نظر آئیں دیکھیں اس کا فرس ٹیپ کسان دے ہے اگر ہم سب کو سمجھ میں آئے گا کہ کسان کتنے امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے تو ہم سب بھی پھر اسی طرف تھوڑا سا اجاگر ہوں گے اور ہمیں بھی انٹرسٹ ہوگا کہ ہم فارمنگ کریں اور کتنا کرٹیکل ہے ہمارے ملک کے لیے کہ یہ ایک اگنورڈ سیگمنٹ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت کرٹیکل سیگمنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے اور اس میں جتنے زیادہ جتنے پڑھے لکھے لوگ آئیں وہ بہتر ہوگا ہمارے ملک کے لیے اس لئے ہم اگرکلچر یونیورسٹیز کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں ہم نئے جو اگرکلچر سٹوڈنٹ سے ان کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں اور ان کو فارمنگ کی طرف لے کے آتے ہیں اور جو ہماری اس دفعہ کے نئی کیمپین ہے اس میں تو ہم نے خاص یہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ لڑکی جس کی مدر ایک کوچن گروہ کرتی تھی وہ کس طرح ان کی مدر نے اس لڑکی کو پڑھایا اور وہ اگرکلچر یونیورسٹی میں گئی اور وہاں سے وہ پھر جدید طریقے لے کر اپنے ماں کی ہیلپ کرنے آئے بلکل یہ تو بہت زبردست چیز ہے جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں کسے بھی دارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کی پرٹیکشن چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہے ان کے فیملی رن کرنا ہے تو فاطمہ فرٹیلائزر کی جو بتائے گا اس سلسلے میں کیا خدمات ہیں کس طرح اپنے لوگوں کو ساتھ جڑے رکھتے ہیں کیوں کسی غم میں ویسے تو یہ سپیشل ڈے جس طرح سے منایا جا رہا ہے جس طرح سے آپ لوگوں کی پیروڈٹیز ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں مینج کی جا رہے ہوں گی لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گی ضرور آپ یہ منشن کریں جی ضرور ہم اپنے انج پہ ہمارے دس ریجنز ہیں اور ہمارے کوئی سکسٹی ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہماری ٹیکنیکل سروسز ٹیم بہت کلوزلی ہمارے فارمرز کے ساتھ کام کرتی ہے اور ان کی خوشی اور غم میں ساتھ شامل ہوتی ہے فارمر ڈی بی اسی ایک پارٹ اس پورے تسلسل کا پارٹ ہے بکوز ہم اپریشیئٹ اور انڈرسٹینڈ کریں گے تب ہی ہم ان کے ساتھ کام کر سکیں گے ہم اپنے کس طرح کے مسائل کسانوں کے ہوتے ہیں کس طرح کے چیزیں ان کی جانب سے ہائی لائٹ کی جاتی ہیں تو پھر آپ ان کو حل کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو پوری معاشرے کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں ان کے بھی مسائل ہیں ان کو بھی انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوملی کس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں جی اگر آپ خاص طور پر فارمین کی بات کریں تو اگر آپ شروع ہی کریں تو بیج بہت اچھا ہونا چاہیے بیج کی کولٹی اچھی ہونے چاہیے فرٹیلائزر کی کولٹی اچھی ہونے چاہیے پیسٹیسائیڈ کی کولٹی اچھی ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ٹائم پر ڈلنی چاہیے ان کو اویرنس اور وہ ایڈکیشن بہت ضروری ہمارے پامر بھائی بینوں کو کہ کس وقت کیا ڈلنا چاہیے پھر کیا کولٹی آف پروڈیوس ہوتا ہے وہ مارکٹ کس طرح جاتا ہے پوری ایک سپلائی چین ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپلائی چین ستر سال پرانی ہیں اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح ہماری پاپیلیشن بڑھ ہی ہے ہمیں ان ساری دکیانوسی چیزوں کو موڈنائز کرنا پڑے گا تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چل سکے اور اپنے پاپیلیشن کی سیکیورٹی نیز بھی اڈریس کر سکے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو تمام چیزیں دیکھنی ہیں اپنے کسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے جدید رجانات کو بھی فالو کرنا ہے اور کچھ ایسی آسانیاں لے کر آنی ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو ان کی کسانوں کی آواز بھی آپ بنے ہیں ہماری عام عوام کے لیے میسیج کیا ہوگا کیا کہنا چاہیں گی کس طرح سے ان لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے بلکل جی آج کا دن اٹھارہ ڈیسمبر تو گزر گیا انفورجنٹلی تو ہم بات نہیں کر سکے میں آپ کے ویورز کو کہوں گی ضرور آپ سوچیں جب آپ روٹی کھائیں جب آپ دال کھائیں جب آپ سیپ کھائیں یا کھینوں کھائیں ضرور سوچیں کہ وہ بچارہ جو فارمر ہے جو ہمارا کسان بھائی ہے اس نے پورا سال لگائے اپنی محنت اپنا پسینہ اپنا خون اس میں لگائے ہے تاکہ یہ پھل یا یہ کھانا آپ کی ٹیبل پہ آ سکیں تو آج کے دن اس کے لیے ضرور سوچے گا اور اس کو سلام ضرور کیے گا بلا شبہ ان کی خدمات کو سراہا جائے گا تو یہ اچھے طریقے سے کام بھی کر سکیں گے اور ملک میں خوشحالی بھی ہوگی جاتے جاتے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جہاں کسانوں کی بات کر رہے ہیں آپ ان کی فیملیز کو بھی دیکھ رہے ہوں گی ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ سپیشل کیا جا رہا ہوگا جو ہمارے فارمرز ہیں ان کی فیملی کی پوٹیکشن کے لیے ان کی فیملی کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کے بچوں کی سکولنگ کھانا پینا ہم اپنے لیول پہ جہاں وہ فارمرز ہیں ماں سکولنگ بھی کرتو رہے ہیں وہاں میڈیکل سروسز بھی دے رہے ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا 8.2 ملین فارمرز ہیں جی ملک میں تو ایک کمپنی کے لیے کرنا تھوڑا سا سٹریچ ہو جاتا ہے جس کے لیے گورنمنٹ اینڈ آدھر کمپنیز ویل ہافتو کامیل اور اسی پلیٹ فارم پر اگر بینیفٹ لیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بلا شبہ آپ نے ٹھیک بتایا اتنی بڑی تعداد میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان بھائی کام کرے محاپت فاطمہ فرٹیلائزر بلا شبہ آگے بڑھ بھی رہی ہے اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہے اپنے کسان بھائیوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے تو میرے خیال سے یہ ایک انیشیٹیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے جو لوگ کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ دیا جلا سکتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بلا شبہ اس کے لیے ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑی مثال موجود ہے یہ دن منایا جا رہا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ان لوگوں کی محنت کو بھی سراہا جائے معاشرے میں ان کا مقام بھی جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے بہت بہت سکتے ہیں رابیل صاحب آپ آپ کی گفتگو کے لیے بلا شبہ آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک احسان بھائی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ڈسکس کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جو کہ محنت کر رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ ان کی محنت کو ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے پلیٹ فورم موجود ہے جہاں پر ان کی تعریف بھی کی جاری ہے ان کی خدمات کو سراہا بھی جاری ہے اور ان کی محنت کا تذکرہ بھی کیا جاری ہے بریک لنگے بریک کے بعد آپ کو جوئن کریں گے ہمارے سار کے لئے بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے سسے میں ہم جی بہت ہی ایک سپیشل چیز ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ لوگ کی سہولت کے لیے ہے ایشو یہ ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں دھن کے شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے ہم آپ سے اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کس ٹائم موٹر وے کو ٹرافک کو لیے کھولا گیا ہے کس ٹائم فلائٹ آپریشن جو ہے وہ بہال ہوا ہے شہر میں اگر آپ دھن کے ٹائم پر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں تو کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں کیونکہ آپ کے زندگی کی حفاظت ہمارے لیے جو ہے اولین ترجی ہمیشہ سے رہی ہے تو محتاج ڈرائیونگ تو سب سے پہلے ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی responsibilities ہیں جنہوں نے آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرنی ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی discuss کریں گے کس طرح سے آپ کو سفر کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیا کیا rules ہیں جو کہ آپ کو follow کرنے ہیں کن کن چیزوں کی آپ کو پابندی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس طرح سے آپ update رہ سکتے ہیں کہ موٹر وے پر کیا status ہے airport پر کیا status ہے ہم تو یہاں پر آپ کو update کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کس طرح سے یہ صورت عاصل کر سکتے ہیں یہ بھی ہم discuss کریں گے فلحال آج کے دن موٹر وے کی صورتحال کیا ہے حسنین وہاں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی حسنین بتائیے گا آجی موٹر وے کی صورتحال کی بات کی جائے تو کئی گھنٹے تک موٹر وے بند رہنے کے بعد اب جب نحدے نگاہ میں بہتری ہوئی ہے تو موٹر وے کو کھول دیا گیا ہے شدید دند کے باعث لاہور سے رجانہ لاہور سے ملتان اور لاہور سے شیخوپورا جو موٹر وے ہے اس کو بند کیا گیا تھا ایم الیون جو ہے لاہور سے سیالکورٹ موٹر وے اس کو بھی بند کیا گیا تھا اب جو سٹیٹس ہے حد نگاہ میں کافی بہتری ہو گئی ہے اس کے بعد ایم ٹو اور ایم ٹھری کو کھول دیا گیا ہے لیکن جو ایم الیون ہے وہ تو حال بند ہے موٹر وے حکام کے جانب سے جو سیکٹر کمانڈر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے جب حد نگاہ میں کمی ہوتی ہے تو اس تناظر میں جو ایکسیڈنٹ ہیں اور جو حادثات ہیں ان کے ہونے کی جو امکانات ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں تو شہریوں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے موٹر وے کو بند کیا جاتا ہے جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری ہوتی ہے تو موٹر وے کو کھول دیا جاتا ہے موٹروے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو شہری ہیں گھروں سے نکلتے وقت جو موٹروے کا سٹیٹس ہے اس کو چیک کر لیں ہم سفر ایپ سے یا پھر دوستی ایف ایم سے یا پھر جو موٹروے کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سے معلومات لی جا سکتی ہیں دورانے سفر جو فوگ لائٹس ہیں ان کا استعمال کیا جائے گئے ضروری سفر سے پرہیز کیا جائے موٹروے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری ہوتی ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وقتن فوقتن جو شہری ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ایم ٹو اور ایم ٹری کو کھول دیا گیا ہے جی بہت شکریہ اس نین ہمارے ساتھ موٹروے سے موجود ہے اور موٹروے پر تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا اگر آپ نے موٹروے پر سفر کرنا ہے کیا کیا چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر دھن کے اس موسم میں آپ کو سفر کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ محفوظ سفر کو یقینی بنا سکتے ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جی ہمارے مہمان موجود ہیں تعریف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گے ڈی آئی جی موٹروے محمد سلیم صاحب نے میٹوائن کیا ہے اسلام علیکم جی بلکل بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی لوگ موٹروے پر سفر کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے ضروری کاموں کو جانا ہے اپنے شہروں کو جانا ہے ان لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے تو اب یہ بتائے گا دھن بھی ہے محفوظ سفر کو موٹروے پر یقینی بنانے کے لیے کیا کیا گائیڈ لائن ہے جو کہ موٹروے حکام کے جانب سے جاری کی جاتی ہے جی جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ دھند کا یہ دو تین مہینے ڈیسمبر جنوری اور فروری میں بھی بعض اوقات دھند ہو جاتی ہے تو یہ دھند کے دوران ایکسٹیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کو مشکل بھی ہوتی ہے روڑ کے اوپر جانے کی اور موٹر بھی بعض بند بھی کر دی جاتی ہے جیسے دھند زیادہ ہوتی ہے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ دھند کے جو بھی سیزن ہے جب بھی دھند ہو تو سفر کرنے سے اتناب کریں بہت ضروری نہ ہو امرجنسی نہ ہو تو پھر سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ غیر ضروری سفر کر رہے ہیں یا شوکیاں بھی جا رہے ہیں یا چوٹے مٹے کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ ایک اور امرجنسی کر سکتے ہیں کیونکہ آگے چھٹیوں ہونے والی ہیں بچوں کو سکول سے تو بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں اپنے ابائی شہروں میں جاتے بھی ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو کہ محمد سلیم صاحب نے میں بتایا کہ ضروری یہ چیز ہے کہ آپ غیر ضروری سفر سے اس طرح آپ کریں ٹائمنگ دیکھ لیں کہ دھوند کا کون سا ٹائم ہے تو موسٹی کون سا ٹائم میں موٹر میں بند رہتی ہے جو ہے دھوند کا جو ہے وہ دھوند رات کو بھی ہو جاتی ہے دن کو بھی ہو جاتی ہے تو بہتر ٹائم اس میں اگر سفر کرنا ہی ضروری ہے تو پھر دن کا کیا جائے صبح آج نو بجے سے سٹارٹ کر کے شام پانچ چھ بجے تک تو رات کو تو سفر بہت خطرناک ہو جاتا ہے دھوند میں اور پھر رات کو یہ بھی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے موٹر میں بند بھی ہو جاتی ہے کہیں سے ہم کھول بھی دیتے ہیں تو اس سے تین چار چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر دھوند کے دنوں میں لازمی سفر کرنا ہو تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ موٹر میں کی ایپ جو ہے ہم سفر وہاں پہ آپ اس کو لوگ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ہماری فیسیلٹی ہے آپ سمارٹ فون پہ اس اپلیکیشن سے کیا سانی ہو جائے گی آپ کو اپ ڈیٹ آتی رہے گی ساری تمام روڈز کی پاکستان اس کے اوپر بلکل چارٹ کی صورت میں آپ پتہ چل جائے گا کون سا سیکشن چل رہا ہے کون سا بند ہے چلیں جی اپلیکیشن کا نام کیا ہے ہم سفر یہ ہم اپنی سکرین پہ بھی چلا دیتے ہیں ہم سفر نام سے اپلیکیشن ہے جن لوگوں نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے کیا ہوگا جی آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی موٹر وے کے حوالے سے تو آپ کے لیے سفر کرنے سے پہلے کچھ آسانی ہو جائے گی ہم سفر جو اپ ہے اس پہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یہ سمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ ہوگی تو آپ کو کہیں اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جو ہماری امرجسی ہلپ لائن ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک ایڈوائزری ہے ٹریول ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری میں بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ موٹر وے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ہلپ لائن نمبر ایک بار پھر سیو اناؤنس کر دیجئے گا وان تری زیرو وان تری زیرو اس پہ آپ پول کر سکتے ہیں سفر کرنے سے پہلے موٹر وے پر آپ اپ ڈیٹ لے سکتے ہیں یہ تین طریقے ہیں اپ ڈیٹ لے پاس اپلیکیشن کی اپشن بھی موجود ہے ہم سفر کے نام سے اپلیکیشن ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو موٹر وے کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وان تری زیرو پر آپ کال کر سکتے ہیں ادروائیس ویب سائٹ سے ویب سائٹ پہ ٹریول ایڈوائزری چلنے سے پہلے گھر میں یہ چیز کو آپ انشور کر لیں یا کسی دوست سے پتہ کر لیں تو سیکنڈی جو چیز ہے یہ تو information اٹر ریٹھ اپوٹ انفرمیشن سیکنڈی ہے بھوٹ وییکل گاڑی جو آپ نے لے کے جانی ہیں جو ہم آپ کو بطا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لائیف سیونگ ایک چیز ہے اور اس میں جیسے آپ سفر کا آپ کو جانا ہوتا ہے آپ اس کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ گاڑی میں پانچ چیزیں بیکھنی ضروری ہیں ہم یہی سے گفتگو کا سکتہ کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے گاڑی میں کونسی چار پانچ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے اس کی طرف آئیں گے بریک کے بعد آپ کو جوان کریں گے ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے کون کونسی چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے آج کل یہ ہو رہا ہے دھن کی شدرت کی وجہ سے موٹر وے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا کہ آپ اپ ڈیٹ رہ سکتے ہیں جو ہیلپ لائن نمبر ہے 130 پہ کال کر کے اپلیکیشن کے تھو اور پھر ویب سائٹ سے آپ کو ایڈوائزیری وہاں پر جھاری کی جاتی ہے اس سے آپ کو تمام اپ ڈیٹ محصول ہو سکتی ہیں آپ جی محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیزیں کیا ہیں جی ہمارے ساتھ تمہارے میں امان موجود ہیں ری آئی جی صاحب ان کی طرف چلیں گے محفوظ سفر کیسے یقینی بنائے جا سکتا ہے دیکھیں پہلے روڈ میں آپ نے جب روڈ کے اوپر جانا ہے گاڑی کو لے کے تو اس میں گاڑی میں کچھ چیزیں ضروری ہیں گاڑی کو پہلے انسپیکٹ کرنا چاہیے جو اونر ہے یا ڈرائیور اس کو گاڑی کا پتہ ہو پہلے تو فیول اس کے اندر ہونا چاہیے موٹر ویگ اوپر اگر خاص طور پر دھون دیا تو فیول ختم ہو گیا تو بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی اور سیکنڈلی لائٹس جو ہیں فوق کے دنوں میں اس پہ فوق لائٹس ہونی چاہیے آگے اور پیچھے اگر سفر کرنا تو فوق لائٹس لگوانی چاہیے ضروری ہے کہ آپ کی اس کے بعد آئیل گاڑی میں آئیل بھی چیک کریں اور پھر اس کے بعد پانی بھی اس پہ چک کریں گاڑی میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ گاڑی کا ٹائر بھی دیکھیں ٹائر کی کنڈیشن بھی اچھی ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ وائپر بھی گاڑی کے کام کرتے ہوں اور وائپر کے ساتھ ساتھ گاڑی کے بریکیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اگر فوق میں تو خاص طور پر بریکیں جب لگانی پڑ جاتی ہیں تو فوق بریک لگنی چاہیے کیونکہ نظر نہیں آتا اچانک بریک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں گاڑی کے اندر ہونی چاہیے اور once you are on the road تو روڈ پہ چڑھ کے پھر ڈرائیوئر کو اور پرکشنی میئر سے لینے ہے جس میں پہلے نمبر پہ تو یہ اسے سپیڈ اپنی مناسب رکھنی ہے سپیڈ تو ویسے بھی مناسب رکھنی چاہیے کیونکہ زیادہ سپیڈ سپیڈ لیمیٹ بھی ڈیکلیئر کی جاتی ہے موٹر میں موٹر میں تو سپیڈ ون ٹونٹی ہے آپ کو پتہ یہ نہیں نہیں میں فوق کے لیے فوق کے لیے فوق کے لیے تو آپ دیپینٹس کے فوق بہت دنس ہے تو میرے خال میں آپ کو اور زیادہ سلو چلنا ہو اپنی فوق کے حساب سے ہاں وہ آپ نے اپنی احتیاط آپ کو پتہ ہے کہ کتنا نظر آ رہا ہے آپ ویسی بیٹی کتنی ہے تو سپیڈ کم ہونی چاہیے آپ جتنی سپیڈ آپ آسانی سے کنٹرول کر لیں تو ساتھ آپ میوزک نہیں سنیں گاڑی میں یہ ڈرائیوئر میوزک بھی چلا لیتے ہیں وہ بھی نہیں سننا چاہیے خطرناک ہے کیونکہ میوزک کو چینج کرتے ہوئے آپ کو اس پہ ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے تو ساتھ موبائل فون بھی نہیں سننا چاہیے موبائل فون بھی سننا خطرناک ہے اس سے بھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے آپ ایک آت دو سیکنڈ کے لیے آپ کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے یہ تو وہ اتیات ہے جو کہ آپ کو موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے آپ نے ضروری دیکھنا ہے کہ آپ کی گاڑی کی فٹنس ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے زندگی کو محفوظ بناتی ہیں دورانے سفر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی اگر آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں موٹر وے تو فائنز رکھے جاتے ہیں سیٹ بیلٹ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ضروری یقینی بناتے ہیں کہ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے سیٹ بیلٹ تو آپ نے لازمی پہننی ہے تو فائنز اس پہ کیا کیا رکھے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا مختلف قسم کی وائلویشنز ہیں تو ہر وائلویشنز کی اسی حساب سے فائن ہوتا ہے سیٹ بیلٹ نہ باننے پہ بھی فائن ہے اور لین وائلویشن کرنا آپ فاسٹ لین پہ چلتے ہیں ایکسٹریم ری رائیڈ پہ وہ بھی اس پہ بھی فائن ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر اوبر سپیڈ کر رہے ہیں تب بھی فائن ہو جائے گا اگر ریس کریں گے تب بھی فائن ہو گا اور اگر موٹر وے پولیس آپ کو روکتی ہے تو رکنا بھی ضروری ہے اس طرح اگر ایم ٹیک کے بغیر کوئی جا رہا تو اس کو بھی فائن ہو جائے گا اور انریجسٹریٹ گاڑی اگر موٹر وے پہ چڑتی ہے تو ہاں اجازتی نہیں ہے اگر وہ بھی ہو گی تو اس کو بھی فائن ہو جائے گا یہ جو ایم ٹیک مطارف کرا جا رہا ہے کہ گاڑیاں ضروری ہے کہ ایم ٹیک کے ساتھ ہی جا سکتے ہیں اس کی سپیسیفک ریزن کیا ہے اس میں ہمارے آئی جیس موٹر وے جناب انام غنی صاحب نے خصوصی طور پر یہ جب اس پہ کمپین چلائی ہے اور اس پہ بڑی انہوں نے توجہ کی ہے اور ہمیں ٹاسک دیا ہے کہ اس کو آپ کمپلش کریں اور انشور کریں کہ موٹر وے کے اوپر جو بھی گاڑی آ رہی ہے ایم ٹیک ہو ایم ٹیک کے بغیر کسی بھی گاڑی کو ابھی اجازت نہیں دی جا رہی نہ تو یہ رابی ٹول پلادہ سے نہ اسلامبال سائٹ سے نہ کسی اور سائٹ سے موٹر وے پہ وہ گاڑی جس کو ایم ٹیک نہیں ہے وہ اس کے گاڑی داخل نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہم نے آئی جی صاحب کے خصوصی ادایت کے اوپر وہاں پہ پھر ارینجمنٹ بھی کیا ہوا ہے وہاں اگر آپ چلے جاتے ہیں گھر سے اور ایم ٹیک نہیں تو وہیں ایم ٹیک ایک دو منٹ میں آپ کو وہیں مل جائے گا ایم ٹیک لگا دیں گے تو اس طرح انریجسٹر گاڑیاں جو ہیں اس پہ بھی آئی جی صاحب کا بہت اس پہ پر پریورٹی ہے ان کی تو انریجسٹر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی گاڑی اس کے اوپر نہیں جا سکتی اچھا کیا یہ وہاں پر بھی سہولت دی جارہی ہے کہ جن گاڑیوں پہ ایم ٹیک نہیں لگا بلکل وہ یہاں سولت دی جارہی ہے وہاں ایف ڈیو والے ٹیم بیٹھے ہوئی ہیں ہر ٹال پرازے کو پر تو وہ جیسے ہی آپ وہاں پہنچتے تو آپ ظاہر آپ موٹروے پہ داخل تو نہیں ہو سکتے پھر آپ ایم ٹیک وہاں لگواتے ہیں اور وہاں آپ اپنا بیل ایس پہ چارج کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اجازت دی جاتی ہے صحیح اب ہم کیونکہ سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں کہ دھوند کی وجہ سے جو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اس پہ اب وہ گاڑیاں جو کہ دھوند کے ٹائم پہ موٹروے پہ سفر کر رہی ہیں ان کے لیے سپیشل کیا موٹروے پولیس کی جانب سے حکمت عملی ہوتی ہے ہماری طرف سے تو دیکھیں پہلے جو اب جب دھوند ہوتی ہے زیادہ دھوند کی صورت میں اس کو بند کر دیتے ہیں نہیں جو گاڑیاں اس وقت موٹروے پہ سفر کر رہی ہیں جی اگر سفر کر رہی ہیں تو ان کو بریف کرتے ہیں چھیک ہے اچھا بریف کرتے ہیں پھر اگر گاڑیاں موٹروے کے اوپر پلائی کر رہی ہیں اور پھر دھوند ہو گئی ہے تو گاڑیوں کو ایک لین میں وہاں سٹاپ کر لیا جاتا ہے اور پھر کنوائے کی صورت میں اچھا کیا نوملی آپ کی جو دیپلائمنٹ ہوتی ہے دھوند میں کیا اس سے زیادہ پولیس اہلکار موٹروے پہ دیپلائی کیے جاتے ہیں دھوند کے ایریے میں بلکل زیادہ کیا جاتے ہیں اور اس پہ ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ ساری گاڑیوں کو سو یا دو سو گاڑی کٹھی کر کے اس کو آگے پائلٹ کر کے آپ نے دھوند کے ایریہ کا ذکر کیا تو کیا یہ آپ کے ایڈوائزری میں ہیلپ لائن پہ منشن کیا جاتا ہے کہ یہ یہ ایریہ ہیں جہاں پر دھوند کی شدت زیادہ ہوتی ہے یہ تو یہ ایڈوائزری دیکھنے کا فائدہ ہے اس پہ ٹیبلویٹر فارم میں آتی ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا کون سا سیکشن بند ہے کہاں دھوند جادی ہے کہاں نہیں ہے کہاں بند ہوگی یہ روڈ کہاں کھل گئی ہے اچھے ایک بڑا چیلنج جو کہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے موٹر وے کھلی ٹرافک کے لیے دس گھنٹے بند رہنے کے بعد بارہ گھنٹے بند رہنے کے پاس ایک گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں کیسے منیج کیا جاتا ہے وہ دیکھیں ہمیں پتا ہوتا ہے جب دھوند کے بعد گاڑیاں کو چھوڑتے ہیں تو پھر میں آپ نے بتایا نا کانوائے کی صورت میں آگے تک گزارتے ہیں کانوائے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں اوبر سپیڈ نہ کریں کیونکہ لوگوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے لوگ آر ایڈی لیٹ ہو گئے ہوتے ہیں موٹر وے کی گاڑی آگے پائلٹ کرتی ہے تو ہم ایک مناسب سپیڈ ایک چھوٹا سا میسے چاہیے وقت ہمارے پاس کم ہے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ ویسے تو روڈ کے اوپر بہت ساری وائیولیشنز ہیں ہر وائیولیشنز کے اوپر آپ نقصان ہو سکتا ہے جاننی بھی مالی بھی ہر طریقہ نقصان ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی جو کیر ہے سب سے بڑی ایک جو محتاط آپ ہو سکتے ہیں آپ پرکشنی میں یہ ایک لے سکتے ہیں وہ ہے سپیڈ پر کنٹرول رکھیں اگر سپیڈ پر کنٹرول کریں سپیڈ مناسبت ہو جتنی بھی وائیولیشن خدا نہ خاصتہ ہو جائیں باقی ساری سپیڈ آپ کی زیادہ کم ہو بے شک کہ آپ کے ٹائر پھٹ جاتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑی اُلٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہر طرح بچت ہو جاتی ہے اگر سپیڈ کنٹرول میں بلکل آپ نے صحیح کہا تو سب سے زیادہ ضروری کیا کہ آپ نے سپیڈ کو کنٹرول لکنا ہے ایسی نوٹ پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھے گا اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے جب بھی آپ موٹر وی پر سفر کریں تاکہ آپ کے زندگی محفوظ ہو سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ